ازانے کرامی حبیب خدا بہت زیادہ نردل یہاں تک کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ کچھ غلاموں نے زمین پہ بیٹھے وہ کھانا کھا رہے تھے فوراں کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں جی کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مکان ہوتا قرآن زمانہ غلاموں کا دور تھا تو حبیب خدا نے فوراں رکھ کے کہا کیوں جی کرتا ہے کہ مکان ہوتا کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس مکان ہوتا نا تو ہم آپ کو دعوت ضرور کرتے کہا کیا چیز رکھ رہی ہے دعوت کرنے سے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے کہا پھر بھی دعوت کرو گے تو میں آ جاؤں گا کہا یا رسول اللہ ہم تو سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں کہا اسی چوراہے پہ سڑک پہ بھی دعوت دو گے میں آ جاؤں گا کہا یا رسول اللہ آج تو خوشک روٹی ہے سادہ سادہ میں پانی ہے سالن بھی نہیں ہے کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے جس دن کھانا بہتر ہوگا اس دن دعوت دیں گے کہا نہیں ابھی دعوت دو میں ابھی آ جاؤں گا تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے وہ سب کھڑے ہوگا تازیمان پیمبر اسلام وہیں پہ فورا زمین پہ بیٹھے کہا یہی خوشک روٹی آپ سب کے ساتھ کھاؤں گا جب ایک مرتبہ خوشک روٹی توڑنے لگے تو وہاں سے ایک مؤمنہ گزر رہی تھی جو پہمبر کو مانتی تھی اہل ایمان تھی تو فورا پلٹ کے کہا یا رسول اللہ چھاکلو کھل عبید آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں بندہ یعنی غلام کہتے تھے نا عبید عبد کی طرح سے آپ بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں پہمبر نے فورا پلٹ کے کہا کہا اے کنیزِ خدا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا کبھی بھی انسان جھجک نہ کرے کبھی بھی انسان کا دل نرم ہونا چاہیے جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے اس میں ایمان ہے اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے ایسان اگرام یہ اپنی تکلیف ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے اگر آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہو سمجھ لیں زندہ ہے جسے دوسرے کی تکلیف محسوس ہو سمجھ لیں اس میں ایمان ہے ہے جو دوسروں کی تکلیف محسوس کریں آپ نے دیکھا سب سے زیادہ جو دل نرم ہوتا ہے کسی کے لیے بھی وہ ماں باپ کا ہوتا ہے بچہ گرتا ہے تو ماں کو محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے چوٹ لگی چہرہ بتا دیتا ہے ماں باپ کا کہ بچہ گرنے ایزان کے رامے پہنبر اسلام فرماتے ہیں مؤمن کو رعوف ہونا چاہیے نرم دل ہونا چاہیے دوسری طرف ہے قصاوت سخت دل سخت دلی کیسے انسان کو مل جاتی ہے کیسے انسان قصی القلب ہو جاتا ہے پتھر دل ہو جاتا ہے انسان بازوکات جب کھانا زیادہ کھاتا ہے تو اسے نین زیادہ دی امیر رومین کا فرمان ہے جو کھانا زیادہ کھائے گا اسے نین زیادہ آئے گی جو سوئے گا زیادہ وہ غفلت زیادہ کرتا ہے جو زیادہ سوتا ہے بہت زیادہ سوتا ہے وہ زیادہ غفلت کرتا ہے جو زیادہ غفلت کرتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے مولا فرماتے ہیں مقدمہ نہ فراہم کرنا گناہوں کے لیے ابتدا کو ٹھیک کر لینا انتہاں خود ٹھیک ہو جائے گی ایک ایک جملے میں مولا کے کسی گہرائی ہے فرماتے ہیں ابتدا کو ٹھیک رکھو کہا کبھی بھی سخت دل مت ہونا شیطان کو اپنے دل و دماغ میں گھسنے مت دینا جب گھس جائے گا تو فوراں وہاں پہ بچے دے گا انڈے دے گا نسل افضائی کرے گا ایک تکبر کو جگہ دیں گے حسد بھی آ جائے گا لالا چا کیوں جب شیطان اندر چلا گیا اب بہت تیزی سے نسل بڑھاتا چلا جائے گا مولا کہتے ہیں اندر مت آنے دو تاکہ نسل کی افضائش نہ کر سکے روک لو کہا مولا روکیں کیسے کہا کہ جب بھی نماز کی پابندی رکھو گے تو ایک بہت بڑا تمہارے سامنے شیطان کے مقابلے میں بہت بڑا قلعہ بنا رہے گا اندر نہیں جا سکے گا کہا مولا دوسرا کوئی راز کہا مؤمن کا دل مت دکھانا جب مؤمن کا دل دکھاؤ گے تو مؤمن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے اگر اسے توڑو گے تو تم نے خانہ خدا کو توڑا وہیں سے انسان جسور ہو جاتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگتا میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے سارے اپنے نوجوانوں کی بھائیوں کی توجہ چاہیے پورے توجہ ہے میرے ساتھ اسی محبت سے جسی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں سنتے رہیے گازیز آنے کے رامی میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں کبھی بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں ہمیشہ سخت دلی سے اشتناب کریں سخت دل انسان دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتا اور یہ سخت دلی انسان کو نہ جانے کتنا سخت دل باز وقت بنا دیتی ہے کہ وہ ماں باپ جو باز وقت آپ کی کمزوریوں کے اندر آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں انسان ان کی بھی کمزوری کو بھولا دیتا ہے معاشرے کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں انسان ان کی بھی احترام کو بھولا دیتا ہے یہاں تک پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سفید ریش کوئی سفید بہت بزرگ ہیں بڑھے ہیں کافر ہی کیوں نہ ہو اگر اس کو صرف اس لیے باز و تھام کے سڑک پار کرا دیتا ہے کیونکہ یہ بزرگ ہے اللہ کا بندہ تو ہے کافر ہی کیوں نہ ہو بندہ خدا تو ہے پیمبر فرماتے ہیں اگر میرا کوئی ماننے والا مسلمان مؤمن اسی کافر کو اس لیے سڑک پار کرا دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اللہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے اتنے گناہ ماف کر دے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا ایدانی کریں ہمیں دلوں کو نرم رکھیں دل سخت نہ ہونے دیں کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان کا دل سخت ہو جائے